دوستو السلام علیکم دنیا میں کسی بھی لیگ میں پرستانی کھراری شامل ہو اور وہ لیگ ہٹ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے کھراریوں کے بارے میں جانیں گے جو ایک وقت میں انڈین پریمیر لیگ آئی پیل میں مختلف فرنچائزز کی نمائندگی کر چکی ہیں کامران اکمل دوستو پی ایسے کی فرنچائز پشاور ظلمی کے کامجاب بھلے باس کامران اکمل دو ہزار آٹھ میں آئی پیل جب وہ اپنی کیریئر کی پیک پر تھے آئی پیل کی فرنچائز راجستان رائلز کی نمائندگی کر چکی ہیں جب بھی راجستان رائلز کی ٹیم کو کامران اکمل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی ٹیم کو مایوس نہیں کیا اور زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا بھارتی گیند باز شریسانت کو تین لگتار چھکے ان کی ٹاپ پرفارنسز میں سے ایک تھے محمد آصف دوستو خطرناک سوینگ گیند بازی کے ماہر بولر محمد آصف ڈیلی ڈیر ڈیولز کا حصہ بنے آئی پیل کی اس فرنچائز میں اسٹریلوی مایاناز گیند باز میگرا کے ساتھ سپیل شیئر کرتے نظر آئے لیکن محمد آصف کا آئی پیل کیریئر زیادہ دیر نہیں چل سکا کیونکہ آئی پیل کے دوران ان پر ڈوپنگ چارجز لگ گئے تھے اور انہیں آئی پیل سے بین کر دیا گیا تھا شہر ملک پی ایس ایل کی تیسری فرنچائز کی نمائندگی کرنے والے سٹار آل رونڈر شہر ملک بھی ڈیلی ڈیر ڈیولز کا حصہ رہی ہے جب آئی پیل ڈرافٹنگ میں پیک کیا گیا تو اس وقت شہر ملک قومی ٹیم کے کپتان تھے ڈیلی ڈیر ڈیولز میں کئی اوورسیز کھراری جیسے ای بی ڈیولیر دلشن ڈینیل وٹوری جیسے کھراری شامل تھے اس وجہ سے شہر ملک کو زیادہ موقع نہ مل سکا محمد حفیظ قومی ٹیم کے مایا ناز آل رونڈر محمد حفیظ کو آئی پیل فرنچائز کلکتہ نائٹ رائیڈرز نے ایز آل رونڈر پیک کیا تھا آئی پیل کیریٹ میں محمد حفیظ اپنی صلاحیتوں کا مظہرہ نہ کر سکے اپنے نو میچز میں صرف دو وکٹیں اپنے نام کی جبکہ بلے بازی میں صرف صرف اسی رنس تک ہی محدود رہے سلمان بٹ دو ہزار بیس کے پی ایس ایل سیزن میں لاہور کلندرز کے سکارڈ کا حصہ بننے والے سلمان بٹ دو ہزار آٹھ میں شارو خان کی فرنچائز کے کے آر کلکتہ نائٹ رائیڈرز کا حصہ بنے اس وقت سلمان بٹ قومی ٹیم کے ایک جینویت اوپنر تھے کلکتہ نائٹ رائیڈرز کی طرف سے جب برینڈن مکالم اور رکی پوائنٹنگ آئی پیل میں شرکت نہ کر سکے تو اس وقت سلمان بٹ بہارتی سابق کفتان سارف گنگولی کے ساتھ اوپننگ کرنا شروع کر دیا سلمان بٹ نے اپنی بیٹنگ صلاحیتوں سے سب کو متاثر بھی کیا مصباہ علاق دو ہزار ساتھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں فائنل میٹ میں شکست ہوئی لیکن اس میچ میں پاکستانی ٹیم کو جیت کے قریب لانے والے مصباہ علاق کی پرفارمنس کی وجہ سے انہیں آئی پیل فرنچائز آر سی بی رائیل چیلنجر بینگلو نے اپنی ٹیم میں پیک کیا ان کی آئی پیل میں وہ اننگ یادگار بن گئی جس میں مصباہ علاق نے ایک یوور میں چھبیس رنز ریسید کیے عمر گل امر گل کا شمار آئی پیل کے کامیاب ترین گین بازوں میں ہوتا ہے آئی پیل کیریئر میں جہاں عمر گل نے آٹھ میچز میں بارہ کھراریوں کو آؤٹ کیا وہی آخری میچ میں چار کھراریوں کو آؤٹ کیا بلکہ اپنے بلے سے صرف گیارہ گینوں پر چوبیس رنز بنا کر اپنی ٹیم کو میچ بھیجتوا دیا تھا شاہد خان افریدی شاہد خان افریدی کا شمار دنیا کے خطرناک کھلاریوں میں ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی بھی میچ کا پانسہ پلٹنے کا ہونا رکھتے ہیں بوم بوم کے نام سے شورت رکھنے والے اس سٹار کھلاری کو ڈیکنز چارجرز نے اپنی ٹیم میں شامل کیا مگر شاہد افریدی کے لیے آئی پیل کیریئر شاندار نہ بان سکا شاہد افریدی کی بیٹنگ ایوریج رہی جبکہ گیند بازی میں نو کھلاریوں کو آؤٹ کیا شویہ بختر دوست اپنی تیز رفتار گیند بازی اور اگریسیو ایٹیوٹیوڈ کی وجہ سے راولپنڈی ایکسپریس شویہ بختر کو شاہد خان کی ٹیم کلگتہ نائٹ رائیٹرز نے بڑی ہوپس کے ساتھ اپنی فرنچائز کا حصہ بنایا فٹنس مسائل میں ہمیشہ گہرے رہنے والے شویہ بختر صرف تین ہی میچ کھیل پائے لیکن ڈیلی ڈیر ڈیولز کے خلاف ان کا شاندار سپیل جو آئی پیل کی تاریخ کا بہترین سپیل مانا جاتا ہے شویہ بختر کی مقبولیت کا باحث منا سوہیل تنویر دوستو کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ سوہیل تنویر کو آئی پیل کیلے پیک کیا جائے گا اور وہ آئی پیل میں اتنے میچ کھیل پائیں گے لیکن سوہیل تنویر نے سب کو حیران کرتے ہوئے آئی پیل میں سب سے زیادہ وکٹے لینے کا ریکارٹ بنا رہا راجستان رائلز کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے چوبیس وکٹے لی آئی پیل کی اس سیزن میں راجستان رائلز نے آئی پیل ٹرافی اپنے نام کی تو اس میں سوہیل تنویر کا بڑا کردار شامل تھا دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائلز ضرور دیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے پاکستان زندہ وقت